مہنگائی کی دہائیاں دیتے عوام کو بجلی کا بڑا چھٹکا نیپرا نے بجلی کی قیمت تراسی پیسے فی یونٹ بڑھا دی سارفین کی جیبوں سے دس ارب روپے اضافی نکالے جائیں گے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جولائے کے لیے کیا گیا کہ الیکٹرک کے سارفین مستثنہ ہوں گے نا اہل نالائک اور کرپٹ ٹولے نے بجلی آج پھر مہنگی کر دی کابینہ کا ہر فیصلہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہوتا ہے مریم آرنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو مزید بولی بغاوت کے مقدمے مہنگائی پر سے توجہ ہٹانے کے لیے بنائے جاتے ہیں عوام مہنگائی کے جھٹکوں کو آخری سمجھیں اور گھبرائیں نہیں جلد فیصلے نواز شریف کے ہاتھ میں ہوں گے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کرونا کی دوسری لہر نیا لاکڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے عالمی بینک کی ریپورٹ میں دعویٰ کرونا پر کابو پانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پاکستان کی معیشت شدید متاثر ہوئی عالمی بینک نے آئندہ دو سال میں پاکستان میں غربت میں اضافے کا اندیا دے دیا وزیراعظم عمران خان کا کمزور طبقے اور بے سہارا افراد کے لیے بڑا اقدام وزیراعظم کی ہدایت پر ملک کا سب سے بڑا شکایت کا نظام مکمل فعل تمام صوبوں میں سٹیزن پورٹل پر افسران کے آٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹ ڈیش بورٹس کو ذمہ داری تفویز سرکاری افسران کو کمزور طبقے کی شکایات درچ کرنے کا ہوگی کسی کو محبے وطن یا غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کو دھرنے اور جلسوں کی اجازت ہے گورنر پنجاب چوہدری سرور کی گفتگو وفاقی وزیر آزم سواتی کا کہنا ہے نواز شریف جس سے بھی مدد مانگے گے انکار ہی ملے گا نواز شریف نے امریکہ کی سیاسی اور سیکیریٹی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی معروف تجزیہ کار اور صحافی شاہین سہبائی کی بلوچستان ٹائمز اور روزنامہ نائٹی ٹو نیوز میں تہل کا خیز انکشافات کہتے ہیں امریکہ نے نواز شریف کی مدد سے صاف انکار کر دیا فضل الرحمان کو احتجاجی پروگرام کا لیڈر بنانے پر بھی امریکہ کو تشویش صحافی شاہین سہبائی کا وزیر آزم سے رابطہ امران خان نے جواب دیا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو کر رہے ہیں سب علم ہے جالی اکاؤنٹس کے ساسی فلک زرداری کے قریبی ساتھی یونس قدوائی سندھ بینک کرپشن ریفرنس میں بھی اشتہاری قرار ادھر وزیر خوراک سندھ ہری رام بھی نیب ریڈار پر آگئے نیب نے ہری رام کی احساسوں اور کاروباری سرگرمیوں کی تفصیلات مانگ لی وزیر برائے انٹی کرپشن جام اکرام دھارے جو اور اہل خانہ سمیت دیگر کے خلاف بھی نیب انکوائری جاری سندھ کے دو جزائر سے متعلق صدارتی آرڈیننس سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی وفاقیوں صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو 23 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری پاکستان سپورٹس بورڈ میں گریڈ انیس کے آفیسر محمد شاہد الاسلام کی تائناتی غیر قانونی قرار اسلامباد ہائی کورٹ کا پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈی جی شاہد الاسلام کو عہدے سے ہٹانے کا حکم محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے 18 اکتوبر 2013 کو شاہد الاسلام کی پرموشن کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سعودی عرب اور یو اے ای کے وزرائے خارجہ سے درابطے اقتصادی اور تجارتی شبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق خطے میں امن و استحکام اور کرونا سے موثر انداز سے نمٹنے کے لئے باہمی مشاورت جاری رکھنے کے آزم کا ایادہ شہدائے کربلا کا چہلوم آج یقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے لاہور کراچی سمیت ملک پر میں مرکزی جلوس روان دوان کراچی حدراباد سکھر جھنگ کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں موبائل فان سروس موطل سگنلز رات نو بجے تک بند رہیں گے لاہور میں ڈبل سواری پر پابندی آئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات حضرت سید علی بن عثمان الہجری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا گنج بکش کے عرص مبارک کا آخری روز ملک بھر سے علمائی مشایخ اہم شخصیات اور بڑی تعداد میں ظاہرین کی حاضری مزار اقدس پر محفل نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سما بند گیا رات تب بارہ بجے ختم شریف اور دو بجے اختتامی دعا ہے انٹرنیشنل فرینڈلی فٹبال مقابل جاری عالمی چیمپئن فرانس کی یوکرین کے خلاف بڑی کامیابی ایک کے مقابلے میں سات گول سے شکست دی اٹلی نوال دوہ کو چھے صفر سے ہرائیا جرمنی اور ترکی کے درمیان میچ دلچسپ مقابلے کے بعد تین تین گول سے برابرہ معروف تجزیہ کار اور سینئر صحافی شاہین سہوائی کے تہل کا خیز انکشافہ نواز شریف کا امریکہ کی سیاسی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنے کا انکشاف امریکی قیادت سے رابطہ قریبی دوست اسلامی ملک کے ذریعے ہوا شاہین سہوائی کے مطابق امریکہ نے نواز شریف کی مدد سے صاف انکار کر دیا نواز شریف اور ان کے مشیر چاہتے ہیں کہ امریکی صدر پاک فوج کے خلاف موہم میں مدد کرے امریکہ کو مولانا فضل رحمان کو احتاجاجی پرگرام کا لیڈر بنانے پر بھی تشویش ہے تہلکہ خیز انکشاف پر مبنی کولم آج بلوچستان ٹائمز اور روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں شائع ہوگا امریکہ کا سابق وزیر آزم نواز شریف کی مدد کرنے اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے خلاف کسی بھی موہم جوئے کا حصہ بننے سے صاف انکار معروف صحافی شاہین سہبائی نے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز اور بلوچستان ٹائمز میں لکھے گئے کولم میں تہلکہ خیز انکشاف کر دیا شاہین سہبائی کا باوسوق ذرائع سے کہنا ہے کہ نواز شریف نے امریکہ سے مدد مانگنے کے لیے دوست اسلامی ملک کی مدد مانگی لیکن ان کی نمائندے نے نواز شریف کو بتایا کہ امریکہ پاکستان کی سیاسی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا شاہین سہبائی کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر نے بھی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے خلاف موہم میں نواز شریف کو مدد کی پیشکش کی جو بے سود رہی ذرائع کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ افغانستان میں جاری امن مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جس میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے افغان امن مذاکرات کے اہم کردار امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے بھی حال ہی میں پاکستان کے گردار کی تعریف کی تھی اور اعتراف کیا تھا کہ امن مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے میں پاکستان کا اہم کردار ہے نواز شریف کو انکار کی ایک وجہ امبیکہ میں صدارتی انتخابات ہیں جبکہ صدر ٹرمپ داخلی محاذ پر بھی کافی الچے ہوئے ہیں شاہین سہبائی نے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان سے بھی رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو سب علم ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اگر کسی نے بھی نواز شریف کی ایمہ پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو سخت جواب ملے گا موسیقی